بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایڈکیٹیز دوستوں بہت زبردست جو ہے وہ گوڈ نیوز ہے میل اور فی میل کینڈیڈیٹس کے لیے کہ پنجاب ہائر ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے لیکچرر کی وکنسیز کی اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے تو کافی دوستوں کو پہلے ہی معلوم ہو چکا ہے کہ واقعی ہو چکی ہیں اور جس کی مکمل تداب جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں مکمل ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو اس کے لیے آپ نے کہہ کرنا ہے کوئی بھی براؤزر یوز کرنا ہے براؤزر یوز کر کے یہاں پر آپ نے ٹائپ کرنا ہے ایڈکیٹیز ڈوٹ کوم جیسے آپ ایڈکیٹیز ڈوٹ کوم کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو انٹر بٹن پریس کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کے کچھ لنکس جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو آپ نے کہا کرنا آپ نے سیمپل یہاں پر کلک کرنا ہے ایڈکیٹیز ایڈکیشنل لرننگ پوائنٹ کے پر جیسے میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک ویب پیج اوپن ہو جائے گا جہاں پر ہم آپ کے ساتھ بلکل ڈیٹیل میں بات کر رہے ہیں کہ کون کون سے سیٹس ہیں کس طرح ہیں اور کیا کیا اس کے جو جو ہے وہ سنیریوز ہوں گے تو دوستو یہاں پر آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک ویب پیج اوپن ہو جائے گا جہاں پر آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈیٹیل ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں یہاں پر آپ کو ٹاپ کے اوپر ایک لنک نظر آ رہا ہے پی پی ایسی لیکچر جو ایلوٹائزمنٹ 24 by 2020 لیکچرر ٹھیک ہے تو اگر آپ کو یہ نہیں ملتا تو سیمپل آپ نے کہہ لکھنا ہے سیمپل آپ نے لکھنا ہے لیکچر جو ہے وہ ساتھ شیئر پر کلک کریں گے تو لیکچر کی جتنی بھی جو ہوں گی وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے تو اور بھی ہر جگہ جو ہے وہ لیکچر کی جو کی ڈیٹیل یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم بات کرے ہیں پی پی ایسی لیکچر جوپ کی تو آپ نے یہاں پر کلک کر دینا ہے جیسی آپ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس کی ڈیٹیل آ جائے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو بلوکیشن ہے پنجاب پاکستان پبلش ڈیٹ اس کی ہے تئیس اگست دوزر بیس لاس ڈیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مکمل تفصیلات آپ کے سامنے ہیں یہاں پر ڈیٹیل آپ کے سامنے ہے اس کی جو لاس ڈیٹ ہے وہ ہے آٹھ سپتمبر ٹھیک ہے تو آٹھ سپتمبر اس کی لاس ڈیٹ ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ڈیٹیل پنجاب ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ لیکچرر میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اربیک ہے اربیک کی کتنی سیٹس ہیں ٹوٹل تیرہ سیٹس ہیں تو اس میں کوئی بھی کوٹا نہیں ہے نہ سپیشل کوٹا ہے نہ منورٹی کوٹا ہے بیالوجی کی کتنی ہے فورٹی سیمن اور اس کے لیے جو ہے وہ منورٹی کوٹا دو ہے اور سپیشل کوٹا ایک ہے اب اس کے بعد ٹوٹل سیٹس کیتنی ہے پچاس پھر اس کے بات بوٹرنی کے بات کی جائے تو پندرہ سیٹس ہیں اس کی فیفٹین کوئی کوٹا نہیں ہے اور Total Merit پر سیٹ ہوں گے ایک فیمل کے لیے اب اس کے بات Beimistry ہے 92 Portugal کی سیٹس ہیں Minority کوٹا کتنا ہے 5 اور اس کے بات Special Quota ہے 3 اب اس کے بات Total سیٹس کتنی ہوگی 100 پھر commerce ہے اس کی 15 ہے کوئی کوٹا نہیں ہے کمپیوٹر سائنس ہے اس کی 56 ہیں 3 Minority battlefield اور ایک Special حول ہے Total کیتنی ہوگی 60 اب اکانووسکیں پاس کی جائے تو 65 Total سیٹس ہیں جو Minority через LinkedB subterقاف مطلب یہ ہوتا ہے جو Non-Muslims ہوتے ہیں نون مسلم جہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد سپیشل کوٹہ وہ ہوتا ہے جو ڈیسیبل ہوتے ہیں یا کوئی معذ provincie میرا よろしく اسکی شریع بھی سیشٹ ہے ٹوٹل سیمٹی وہ یہاں پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں اگر پتدا کھٹا میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں پھر ایڈیوکیون ہے اسکی سیمٹی سور ہے اس کے بعد انگلیز کی جو ہے ون ایٹی فور ہے اس کے بعد انگلیز کی جو googles کی سیność پھر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ہسٹریک کی کتنی ہے ٹوانٹی فائی Bam stickers کی کتنی ہے سیمٹی فائیب اس کے بعد اسلامیات کی کتنی ہے سیمٹی ایٹ ٹوٹل ٹوٹل ہو گئی اریٹی اس بار جینرلزم کی سیکس نائبریل سائنس کے قیمتی مئتمیٹکس کی ایٹی اس کے بعد پاک سٹاڈیس کی ٹین یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مکمل تفصیلات دیکھ جو ٹوٹل کتنی سیٹس ہیں ممن کوٹہ کے لیے ٹوٹلی کوٹہ ساکتے ہیں اس کے بارد سپیشل ہیں سٹیون ہے اور آورال میریٹ کے اوپر فورتین ہنڈرڈ ٹلٹی فائب جو ہے اس کی سیٹس ہیں اسی طرح لیکچرر مل کے لیے فرمائل جو ہمیں اس کا سیلری پیکش ہوتا ہےھوزین کی سیلری ہوگی کپیس کسیلی ہوگی ڈیلرہ پر یہ دکھیں گے مل کے لیے ہیں آربیق بارٹنی کمیسٹی کامرس کمپیوٹر سائنس یہ تمام ڈیٹیل آپ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مکمل تفصیلات کے ٹوٹل کتنے سیٹ ہیں ایک ہزار سولان ون تھاؤزنڈ اینڈ سکسٹین جو ہے وہ اس کی ٹوٹل سیٹس ہیں اب بات کی جائے اس کی جو ہے وہ کرائیٹیریا کی تو یہاں پر کرائیٹیریا کیا ہوگا یہاں پر اپلائے کر سکتے ہیں جن کی سکسٹین جیئر ایڈیوکیشن اسی بھی ڈگری میں جو ہے وہ یہ متعلقہ ڈگری آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کے کتنے ہونے چاہیے سکسٹین جیئر ایڈیوکیشن ہونے چاہیے ماسٹر ڈگری جیسے ہم کہتے ہیں لیکن سیکنڈ ویژن تھرڈ ویژن جو ہے وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں صرف یہاں پر جو ہے وہ اللیجیبل ہوگا اور کہیں بھی جو ہے وہ آپ کا تھرڈ ویژن اللیجیبل نہیں ہوگا تو سیکنڈ ڈیویجن منیمم آپ کی ہونے چاہیے اب اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھتے ہیں یہ ایک نورڈ لکھا ہے کہ کافی ایسے دوست ہوتے ہیں جن کی کالیفیکیشن ہوتی ہے لیکن وہ ایکویلنٹ ہوتی ہے تو انہوں نے کیا کرنا ہے مطلب ان کو ایکویلنٹ جو سٹیفکیٹ ہے وہ پروائیڈ کرنا ہوگا کمپیٹ اٹھورٹی کے طرف سے ایر دا ٹائم آف انٹرویو اور جو آپ کو ایکویلنٹ سٹیفکیٹ ملتا ہے وہ ملتا ہے ایچی سی کی طرف سے اگر وہ فیل ہو جاتا ہے تو وہ اس کا انٹرویو کینسل ہوگا تو آپ نے یہ بات لازمی رکھنی ہے کہ ایکویلنٹ سٹیفکیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے اب اس کے لئے فیمیل کی ایج کتنی ہونے چاہیے منیمم ٹوانٹی ون اور اس کے بعد اٹھائی سال اس کی میکسمل اور آٹھ سال کی ایج ریلیکسیشن کے ساتھ فیمیل اپلائی کر سکتے ہیں تھرٹی سکس یئرز آل ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ اس کے لئے حکومت کے نوٹیفکیشن کے مطابق اب میل کی بات کی جائے تو اکیس سال سے آٹھ سال والے اپلائی کر سکتے ہیں ایج ریلیکسیشن کتنی ہے 33 years مطلب 33 سال والے یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں اب کون کو اپلائی کر سکتا ہے میل اور فیمیل دونوں کر سکتے ہیں پورے پنجاب سے کوئی بھی یہاں پر اپلائی کر سکتا ہے اور پوسٹنگ آپ کے اپنے ہی جو کالیج ہوتے ہیں جو کالیج ہوتے ہیں جو فیمیل ہیں وہ فیمیل دی ای ومن دگری کالیج اور میل جو ہوتے ہیں وہ جو ہے ان کے دگری کالیج میں جو ہے ان کے پوسٹنگ کی جاتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے اب پیپر کیا ہوتا ہے پیپر آپ کا جو ہوگا جو آپ جس ریلیمیٹ سبجیکٹ میں آپ اپلائی کریں گے اس کے اسی نمبر مطلب 80% 80 مارکس جو ہے وہ آپ کے اس میں سے آئیں گے اور 20% آپ کا جنرل نولیج آپ کا اسلامیات آپ کا ایوری ڈی سائنس اس میں سے سارا پیپر آئے گا اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کے بعد ڈیٹیل ہے یہاں پر آپ کیا کر سکتے ہیں اگر اس کی جو ہے وہ ویب سائٹ کو پر وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر کلک کریں گے اگر آپ اس کی ایڈورٹائزمنٹ جو ہے وہ چیک کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پر میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر آپ جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ بھی یہاں پر ایک کمپلیٹ جو ہے وہ پی ڈی اپ فارمیٹ میں یہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ کمپلیٹ انفرمیشن کے ساتھ تو یہاں پر بھی آپ اس کے اوپر بھی اگر کلک کرتے ہیں تو یہاں سے بھی سیو آپ کر سکتے ہیں اب سب سے پہلے اس کا اپلائے کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے چلان فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یہاں پر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے چلان فارم آ جائے گا اب چلا فارم کر کے یہاں پر آپ کا آپ کا نام آجیے گا آپ کے اس کے لکھا ہوگا یہاں پر آپ نے نام لکھ لینا ہے تو یہاں پر آپ نے آپ آئمر کرنا ہے آپ کس پوست کے لئے اپلائے کرنے کیلئے ہیں پوست کی پوست کی اپلائے کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے کھانا ہے آپ کی سبجکٹس تقلونگ کرتے ہیں سب سے پ aparece آپ کر رہے ہیں کمپلیٹر سائنس کے لیے تو آپ نے یہاں پر آپ نے لکھنا ہے لیکچر میل یا فی میل لیکچر فی میل bps17 اور آگے نیچے لکھ دینا ہے یہاں پر اپنا سب جائے کون سا ہے اس پوست کاری کمپیوٹر سائنس تو آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے کمپیوٹر سائنس سب سے پہلے کہ آئے گا آپ کا جو ہے وہ پوست کا نام پوست کا نام لیکچر فی میل بپی سیونٹین اور نیچے آئے گا کمپیوٹر سائنس کیس نمبر کیسے لکھنا ہے کیس نمبر یہ جو ہر سبجیکٹ کا کیس نمبر یہ بڑے ہی احتیاط سے آپ نے لکھنا ہے تو اس کا کیس نمبر کیا ہے 06-RB-2020 تو آپ نے یہاں پر یہ یہاں پر لکھ جانے ہیں یہی کیس نمبر پھر اس کے بعد یہاں پر آپ کے جو ہے وہ فیس آجے گی 600 یہاں پر بھی جو ہے وہ 600 یہاں پر آپ کے signature آجیں گے اور یہاں پر آپ نے لکھنا ہے 600 only یہ آپ نے انگلیش میں لکھنا ہے اسی طرح آپ نے باقی بھی سارے فارم فیل کر لینا ہے یہ آپ کسی بھی نیشنل بینک یا سٹیٹ بینک میں آپ جمع کروا سکتے ہیں جب ہی آپ فیس جمع کروا دیں گے پھر آپ نے یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے جیسی آپ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے پنجاب پبلک سروس کمیشن کی جو ویب سائٹ ہے وہ اپن ہو جائے گی پھر آپ نے یہاں پر جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ متعلقہ جو سبجیکٹ ہے لیکچر کا وہ جو ہے وہ اپنے سلیکٹ کر لیں تو ابھی یہاں پر نہیں آرہا تو جیسے آئے گا میں آپ کے ساتھ جو ہے کمپلیٹ ویڈیو شیئر کروں گا تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے آن لائن اپلیکیشن فارم پل کرتے جانا ہے دوستوں یہ تھی آج کی ہماری ایک کمپلیٹ ویڈیو کے لیکچر کی بڑی تعداد میں جو ہے وہ نکنی کلان کر دیا گیا ہے جس کی مکمل تفصیلات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی سبجیکٹ وائز آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کی تو آپ اس طرح جو ہے وہ جلدی سے یہاں پر اپلائے کریں اگر اس میں کوئی بھی آپ کو ایشو ہوتا ہے تو آپ نیچے کمیٹ کر سکتے ہیں تاکہ اممہ آپ کی رہنمائی کر سکیں دوستوں یہ تھی آج کی ہماری ایک کمپلیٹ ویڈیو اس طرح کی اور بھی لیٹس انفرمیشن کے لیے آپ ہماری چاہے کے ساتھ جو ہے وہاں کر رہے ہیں اگر آپ سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیل نوٹفکیشن آئیکن کے اوپر کلک کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کیلئے نوٹفکیشن ملتے ہیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو پر ساتھ اپنا بہت سارا خیار کے گا and best wishes for all male and female candidates thank you so much